وعلیم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین خوش رکھے خیر و آفیت میں رکھے مزید دینی معلومات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سوال یہ تھا کہ فجر کی نماز کے لیے وضو کیے اور اس کے بعد سوکس موزے پہن لیے اور زہر میں مسح کیے عصر میں مسح کیے مغرب میں مسح کیے عشاء میں بھی مسح کیے موزوں پر رات بھر پہنے رہے تو کیا فجر میں بھی سوکس پہ موزے پہ مسح کر سکتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں کیونکہ مسح کی ابتداء کب ہی کیے زہر کے وقت میں فجر کے وقت میں تو صرف پہنے وضو کی حالت میں پہنے مسح کب شروع کیے زہر کے وقت میں جب مسح کرتے ہیں اس وقت سے لے کر چوبیس گھنٹے تک مقیم کے لیے مدت ہے مقیم کے لیے کتنی مدت ہے ایک دن ایک رات یعنی چوبیس گھنٹے تو زہر کے وقت مسح کیے فرس ٹائم تو کل زہر تک مسح کر سکتے ہیں چنانچہ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اعلام المسافرین بے بعد آداب و احکام السفر سفہ نمبر چودہ پہ ذکر کیا ہے وَهَذِهِ الْمُدَّةِ تَبْتَدِعُوا مِنْ اَوَّلِ مَرَّةٍ مَسَحَ بَعْدَ الْحَدَثِ اور یہ مدت شروع ہوگی پہلی دفعہ مسح کرنے سے یعنی ایک مدتہ وہ وضوح ٹوٹ گیا کب مسح کیا ہے اس وقت سے لے کر چوبیس گھنٹے تک وَتَنْتَهِ بِأَرْبَعِمْ وَعِشْرِينَ سَاعَةٍ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُقِيم اور مدت کب ختم ہوگی چوبیس گھنٹے میں مقیم کے لیے مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات ہے اس اعتبار سے دیکھا جائے تو سوکس فجر میں پہنے لیکن مسح کب کیے زہر میں تو کل زہر تک سوکس پہ مسح مقیم کر سکتا ہے اسی طرح سے مسافر تین دن اور تین رات مسح کر سکتا ہے لیکن مدت کی ارتداء اس وقت سے ہوگی جب مسح کرنا شروع کیا ہے پہننے کا اعتبار نہیں ہوتا پہلی مرتبہ مسح کا اعتبار ہوتا ہے اور پہلی مرتبہ مسح سے ہی وقت کاؤنٹ کیا جاتا ہے واللہ وعالم بھی سواب موسیقی